موسیقی اس کا تیسرا دن ہے تھرڈ جنوری اللہ تعالی اس کال کو ہمارے لئے رحمت بنا دے مسلمانوں کے لئے بھی رحمت بنا دے موسلمانوں کے اور پاکستانیوں ہم پاکستانی کے عملتے ایسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرے کیونکہ بندے تو اسی کی ہیں جیسے بھی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس سال کو ہمارے لئے بہتر بنا دے سال دن سب اللہ کے ہیں لیکن چلو اسی سال ہے شروع ہوتا ہے اس سال میں بسنس کا بھی حساب ہوتا ہے ملکوں کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے ہم اسی سال کچھ گن لیتے ہیں ہم غرم تو ہے ہی پھر بھی یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لئے اس سال کو محمد کر بنا دے اور غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے محبت دے آپ کے انہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پا یہ کچھ چیزیں ہیں یہ میں پنجیری بنا رہی ہوں چنے ہیں یہ ایک کلو جو میں نے بلینڈ کر لی ہیں یہ گڑھ ہے جو میں نے میل کر لی ہے کیونکہ میں نے شکر نہیں ڈال لی میں نے شکر دیکھی تھی لیکن شکر میں میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں نہ مجھے ریت میں سوس ہوئی اس لیے میں نے پھر اس گڑھ کو میل کر لی ہے یہ تین پاو گڑھ ہیں ایک کھو پاو سکالے چنے جو چھلکوں سمیت میں نے پیس لی ہیں تازے بنے ہوئے ایک کلو یہ دیسی گھی ہے ایک پاو کھوپرا ہے جس کو میں نے پہلے کدوکش کیا ہے پھر میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے اور ساتھ میں یہ کشمش ہے کشمش کو ساف کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں بھی سریت ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے ساتھ میں تو میں نے پھر اس کو دھویا تو نہیں تھا لیکن میں نے ایک ایک دانے کو کپڑے کے ساتھ ساف کیا ہے اور یہ جو اس کے یہ چیزیں ہیں یہ بھی اس کی اتاری ہیں ساتھ میں یہ بڑام ہے جو میں نے موٹے موٹے چوب کر لی ہے اب میں پہلے اس کو گی کو ڈالنے لگی ہوں پرائی میں اور پھر میں یہ چیزیں اس میں ایٹ کروں گی اور آپ دیکھئے کہ جو میں نے پنجیری بنائی ہے وہ کیسے ہے پھر آپ ہی اس کو دیکھئے گا سردی ہے یہ چیزیں تو سردیوں میں ہی کھانے والی ہیں اور یہ سلار کے دادا جی کو بہت پسند ہے سوہیب ہم پوچھ رہا تھا یہ کیا بن رہا ہے کیونکہ یہ کم کھاتے ہیں بچے یہ چیزیں اس میں کاجو بھی ڈالنے ہیں لیکن وہ سہیب کے دادا جی لیں گے سہیب سلار کے دادا جی لیں گے کیونکہ وہ کاجو خوشک بچے کھا رہتے ہیں لیکن پنجیری میں انہیں پسند نہیں ہے بادام کی جو ہے وہ پسند ہے میں نے کاجو کو چاپ نہیں کیا اس دیے کہ اس کو وہ بلکل پودر بن جانا تھا بادام تو پھر بھی کچھ سخت سخت اس میں اس موٹے موٹے رہ گئے ہیں چلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یقی ہے میں اس کے دن کند تک رکھتے ہیں اس میں کمم کر دوں گی ورنہ پھر اس کو زیادہ کر دیں گے کئی چیزوں کی پھلی بنتی ہے سکی بنتی ہے مون کی دال کی بنتی ہے چنے کی دال کی بنتی ہے ہر کسی کی اپنی مرچی سے بنتی ہے وہ چاولوں کی آٹے کی بناتا ہے کیا آٹے کی سوجی کی لیکن یہ ہے کہ بچے چنے کارے چنے کی زیادہ افصان کرتے ہیں اور اس میں کوئی وہ سوں وہ نہیں ڈالے گی وہ جس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ جو کمرکس یا پچان ملز گھڑ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہم میں اس میں گھڑ میلٹ کیا ہوا تھا ہم میں اس میں چنے ڈالتی ہے بسم اللہ کہ یہ بتائم ہے کیونکہ جب یہ تھوڑا سا کشک ہوں گا تو پھر اس کا گھئ اور اس کا گھوٹ اے وہ اس نے اندر جزب ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا صحیح ہوجائے گا ہم اس میں چیزیں ڈال دیتی ہوں گی چنے میں میں نے زیادہ نہیں کسے تھے کیونکہ کچھ اس میں چنے بری پوڈر کی شکل میں بن گئے کچھ موٹے رکھے گی تو بلینڈر میں اس میں بری پیسنے بھی نہیں چاہیے زیادہ کرنے سے بلکل ہی ہو جائیں گے پوڈر بن جائے گا اس میں کچھ تھوڑے تھوڑے اس میں موٹے بھی ہیں ہناڈیل اور وہ چیز وہ بھی ایسے ہی ہے آپ میری رسکی کو پھلا کریں آپ دیکھیں کہ کیسی بنی ہے بہت مزیدار بنی کیونکہ ہم اس میں اور کوئی چیز یہی چیزیں بس اس میں ایٹ کرتے ہیں گی مجھے کچھ کم لگ رہا ہے اس لیے وہ جو گی موٹے میں برطن میں ہے وہ گی میں اس میں ایٹ کر دوں گی سردیوں میں یہ چیزیں کھانے والی ہیں کیونکہ سردیوں میں نہیں کھائیں گے تو پھر کھائیں گے اور سردی تو دو دن دن نکلتی ہے تو چاہ دن موستن بھلا ہو جاتا ہے پھر بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے اللہ ہی جاتوں میں تو بہت زیادہ سردی ہے یہاں تو اللہ کا لاکھ آسان ہی ہم لوگوں پر ہے کہ ہم لوگ گرمی سردی سب کچھ انجوائی کر رہے ہیں وہاں تو تقریبا سمجھیں کہ دو دو ماں دھوپی نہیں نکلتی اللہ تعالی نے ان کو بنایا بھی بیسا ہی ہے پھر چار سال پہلے ہم لوگ مری گئے تھے تو ہم لوگوں نے اتنے سارے کپڑے پہنے ہوئے تھے موٹے کپڑے شوز ڈبل 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 جراب بھی ہیں سوکس اور وہ جو لوگ تھے وہ بچے تھے ان کے وہ ایک ایک سویٹر اور ہلکی ہلکی شوزوں میں پھل رہے تھے اور ہم لوگوں کو سردی دی ان لوگوں کو وہ نہیں تھیں وہ محسوسی نہیں ہو کر رہے تھے لیورز امیدوں مشینوں نے تو بہت سہولتے بنا دی ہیں ورنہ کہاں اس کو ہامان دستے میں کوٹتے تھے چھانتے تھے پورتے تھے لیکن اب تو مشینوں میں کرو اور آرام سے تقریباً دست پندرہ منٹ میں اس کو کام کو کلیر کر لو ورنہ کہاں سارا دن اس کام پہ لگ جاتا تھا اور امی ہمیں بنا کے دیتی تھی تو خاصا ٹائم تھا لگتا تھا لیکن اب تو سان ہے کتنی ہماری پنجیری تیار ہو گئی الحمدللہ بہت مزیدار بہت خوبصورت لگ رہی ہے مزیدار اس لیے کہ میں نے اس کا چمچ ٹیسٹ کیا ہے گھڑ بھی اس میں ٹھیک ہے اور گھی بھی ٹھیک ہے اب جس میں ڈالنا ہوگا وہ اس میں گھڑ چینی ڈالے گا گھڑ تو اب ڈالے گا نہیں اور یہ میں نے پلیٹ میں ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے کاجو ڈال دی ہیں کیونکہ باقی بچوں نے کاجو کے ساتھ نہیں لیتے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے کڑائی میں اور اس میں میں نے بنایا تھا یہ ایک کلو کارے چنے تھے چھلکوں سمیت میں نے پیس لیا تھا کیونکہ پہلے تازے فریش چنے تھے ایک پہو ناریل ایک پہو بادام اور ایک پہو کشمچلی اور ایک کلو گی تھا تین پہو گھڑ تھا جلدی بن گئی ہے تقریبا پندرہ میٹ میں کیونکہ باقی ساری چیزیں میں نے پیس لی تھی بلینڈ کر لی تھی اس لیے جلدی کام ہو گیا باقی اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ